تو سٹارٹنگ میں لنگ ٹیان کو دکھایا جاتا ہے اور لنگ ٹیان کے چاروں طرف جو لوگ تھے وہ اس کی تعریفیں کار رہے تھے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دو ایلڈر آپس میں لار رہے ہوتے ہیں ایک بولتا ہے اس بار کی فیملی کمپٹیشن میں میرے فیملی میمبر تمہارا موہ توڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرا ایلڈر بولتا ہے دیکھا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہاں پر لنگ ٹیان بھی آ جاتا ہے اور لنگ ٹیان بھی ان کی لڑائی دیکھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لیڈر بھی سو گیا ہوتا ہے ان کی لڑائی دیکھ کر اور پھر ایلڈر اسے جگاتا ہے اور بولتا ہے یہاں پر اتنی ضروری بات جال رہی ہے اور آپ سو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ لیڈر بولتا ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی اور پھر اس کے بعد وہاں پر لنگ ٹیان آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ لیڈر بولتے ہیں بہت بڑیہ لنگٹیان تم نے بہت اچھی گھروت کی ہے تمہاری پاور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم یہاں کے سب سے گریٹ بندے ہو اس لیے میں چاہتا ہوں اس بار کا جو فیملی کومپٹیشن ہے وہاں کا سارا کام تم کرو تو پھر اس کے بعد لنگٹیان بولتا ہے آپ فکر نہ کریں میں سب کچھ دیکھ لوں گا تو پھر اس کے بعد لنگٹیان کو کلٹیویشن کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف ریڈ انرجی گھوم رہی تھی تو پھر اس کے بعد ریڈ انرجی میں سے آواز آتی ہے لنگٹیان کو مار تو وہ ہمارے لیے حطرہ ہے تو پھر اس کے بعد لنگٹیان بولتا ہے وہ اتنا زیادہ کمزور ہے اس سے کیا حطرہ تو یہ بات سن کے وہ ریڈ انرجی کافی زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور پھر وہ لنگٹیان کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور وہ بولتی ہے جتنا بولا گیا ہے اتنا کرو لنگٹیان کی پاور ہر دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے وہ ہمارے مشن کے لیے ایک حطرہ ہو سکتا ہے مات بھولو تمہیں اتنی زیادہ پاور میں نے دی ہے میں جو دے سکتا ہوں وہ چھین بھی سکتا ہوں تو یہ بات سن کے لنگٹیان بولتا ہے ٹھیک ہے میں لنگٹیان کو جال دھی ہتم کر دوں گا تو پھر اس کے بعد ایک گارڈ کی آواز آتی ہے ماسٹر لنگٹیان آپ سے ایک ایلڈر ملنا چاہتی ہیں تو پھر اس کے بعد لنگٹیان اس ایلڈر سے ملنے جاتا ہے اور یہ وہی ایلڈر تھا جو لڑائی کا رہا تھا تو پھر اس کے بعد لنگٹیان بولتا ہے ایلڈر آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور پھر وہ ایلڈر بولتا ہے ہمارے لیڈر بڑے ہوتے جا رہے ہیں اب ساب کچھ تمہارے اوپر ہے لنگٹیان تمہیں ساب کچھ سنبھال نہ ہوگا تو پھر اس کے بعد لنگٹیان بولتا ہے میں نے سارے رول بنا لیے ہیں آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر بولتا ہے نہیں نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کتنے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں تو پھر اس کے بعد لنگ ٹیان اس ایلڈر سے بولتا ہے مجھے آپ سے ایک ہیلپ جاہیے اور پھر وہ ایلڈر بولتا ہے کیسی ہیلپ تو پھر اس کے بعد لنگ ٹیان بولتا ہے لنگ ڈونگ کی جتنے بھی فیملی میمبر ہیں آپ کو لنگ ڈونگ کی ساری فیملی میمبر کو کافی بورے طریقے سے مارنا ہوگا اور پھر وہ ایلڈر بولتا ہے وہ فیملی کافی زیادہ ویک ہے آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ سب کرے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈین بولتا ہے مجھے ان کو ان کی اوقات دکھانی تھی میں ان لوگوں کو ایسی پریشانی دوں گا کہ وہ لوگ اسے سنبھال نہیں پائیں گے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ کا دکھایا جاتا ہے اور لنگ ڈونگ اسی پپٹ کو کابو میں کرنے کی کوشش کار رہا تھا تو پھر اس کے بعد دس دن بعد لنگ ڈونگ کی بوڈی سے ایک لائٹ نکلتی ہے اور اس کا مطلب لنگ ڈونگ نے اس پپٹ کو اپنے کابو میں کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد مسٹر ڈاو لنگ ڈونگ کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں تم اس ٹائم بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہو اب مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ٹکر کا کوئی یہاں پر ہوگا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے فیملی کمپٹیشن میں کتنا ٹائم بچا ہے اور پھر اس کے بعد مسٹر ڈاو بولتے ہیں کوئی دو تین دن بچے ہیں تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے تو پھر چلیے ہم چلتے ہیں اور پھر مسٹر ڈاو اسے روک لیتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے کسی بہت سٹرونگسٹ پرسن کا اورہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ پرسن جو بھی ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کار رہا ہے تو یہ بات سن کے لنگ ڈونگ بولتا ہے اتنا سٹرونگ کلٹیویٹر وہ بھی ہمارے پیچھے تو پھر اس کے بعد مسٹر ڈاؤ بولتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی ٹیکنک کو پانا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے ہمیں جلدی یہاں سے بھاگنا ہوگا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے وہی کلٹیویٹر لنگ ڈونگ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مسٹر ڈاؤ بولتے ہیں وہ کلٹیویٹر ہمارے پیچھے آ رہا ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے ہم اس سے زیادہ دیر تک بچ کے باغ نہیں پائیں گے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے اگر وہ اس ٹیکنک کو پانا چاہتا ہے تو پھر میرے پاس ایک پلین ہے اور پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ نیچے جنگلوں میں اتر جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ کلٹیویٹر بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے ایلڈر آپ یہاں پر آپ کو کیا کوئی مدد چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر بولتے ہیں کیا انشن ٹیکنک تمہارے پاس ہے تو یہ بات سن کے لنگ ڈونگ بولتا ہے یہ کونسی ٹیکنک ہے میں نے تو اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا اور پھر وہ کلٹیویٹر لنگ ڈونگ کو سکین کرنے لگ جاتا ہے لنگ ڈونگ کے ہاتھ میں وہ ٹیکنک چمکنے لگتی ہے لیکن لنگ ڈونگ اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر سکین کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے وہ ٹیکنک نہیں ملتی تو یہ دیکھ کہ وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کیا تم لنگ ڈونگ ہونا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے ہاں میں لنگ ڈونگ ہوں تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور پھر لنگ ڈونگ بولتا ہے مجھے بہت ضروری کام ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو یہ بات سن کے وہ کلٹیویٹر بولتا ہے میں تم سے پوچھ نہیں رہا میں تمہیں اوڈر دے رہا ہوں اگر تم نہیں چلو گے تو میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر لنگ ڈونگ کو قیاد کر لیتا ہے لیکن پھر لنگ ڈونگ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ کلٹیویٹر کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ اس پپٹ کو بھلا لیتا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ کلٹیویٹر اور بھی زیادہ شوک ہو جاتا ہے پھر وہ بولتا ہی اس نے اس پپٹ کو کابو کیسے کیا اور پھر وہ لنگ ڈونگ کو بولتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اس پپٹ کے ساتھ ہرا پاؤگے تو پھر تم غلط ہو تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ کے پپٹ اور اس ایلڈر کے بیچ میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پپٹ اس ایلڈر کو صحیح ٹیکر دے رہا تھا لیکن وہ ایلڈر کچھ زیادہ ہی سٹرونگ تھا وہ پپٹ بھی اسے نہیں ہرا پا رہا تھا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ کو ٹیکنک پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کر وہ کلٹیویٹر اچانک سے لنگ ڈونگ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ لنگ ڈونگ سے اس ٹیکنک کو لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے رکوئے گلت فہمی ہو گئی تو یہ بات سن کے لنگ ڈونگ بولتا ہے گلت فہمی اور پھر وہ اس پپٹ کو واپس بلا لیتا ہے کیونکہ لنگ ڈونگ بھی اس پپٹ کو زیادہ دیڑتا کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد وہ ایلڈر بولتا ہے تمہارے پاس یہ جو تلیس میں ہے اس کا اورہ انچین ٹیکنک جیسا ہے اس لئے مجھے لگا یہ وہی ٹیکنک ہے اس کا اورہ بلکل انچین ٹیکنک جیسا ہے اس لئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے رکو یہ میرا سیگرٹ ہے تیار ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر لنگ ڈونگ کو ایک ٹیکنک دیتا ہے اگر تم اسے اچھے سے پریکٹس کروگے تو پھر تم کی ریفائننگ لیول کو بھی بریک تھرو کر پاؤگے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بھی اس ٹیکنک کو پا کر کافی زیادہ ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس انچین ٹیکنک کو پانا ہوگا اگر میں اس ٹیکنک کو پا لیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی بھی نہیں روک پائے گا میں بہت بار بریک تھرو بھی کر پاؤں گا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ ہوش ہوتا ہے کیونکہ اب وہ کی ریفائننگ لیول کو بھی بریک تھرو کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد مسٹر ڈو بولتے ہیں لنگ ڈونگ تم نے اس سے بہت اچھے سے بے وکوف بنایا اور پھر اس کے بعد پیچھے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے لنگ ڈونگ سمجھ آتا ہے کہ وہ کلٹیویٹر کسی کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اور وہ جس کے ساتھ بھی فائٹ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بھی وہاں پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ کوینزی ہوتی ہے اور وہ اس کلٹیویٹر کو مار رہی ہوتی ہے اور پھر وہ بولتی ہے تمہیں کون سا کام بولا گیا تھا اور تم کون سا کام کر رہے ہو تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے میں اس انچن ٹیکنک کو پانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں مجھے جتنے بھی سیکٹ کو تباہ کرنا پڑے میں اتنے سیکٹ کو تباہ کروں گا لیکن میں اس انچن ٹیکنک کو پا کر ہی رہوں گا اب میں تمہیں یہاں پر ہی مار دوں گا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے مسٹر ڈاو وہ کلٹیویٹر تو کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کے مسٹر ڈاو بولتے ہیں وہ اپنا بلڈ سیکریفائس کار رہا ہے تو پھر اس کے بعد کونزی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ذرا سی بھی نہیں ڈا رہی ہوتی پھر وہ بولتی ہے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کونزی اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ وہ اس کلٹیویٹر کو بہت بورے طریقے سے مار رہی تھی تو پھر اس کے بعد کونزی کا لوٹس اس کلٹیویٹر کے نیچے آ جاتا ہے وہ کلٹیویٹر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کونزی اس کو مار دیتی ہے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹری کے پیچھے کوئی ہے اور پھر وہ بولتی ہے کون ہے پیچھے جلدی باہی رو تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بولتا ہے میں یہاں پر کلٹیویٹر کا رہا تھا اتنا بڑا بلاسٹ دیکھا تو اس لیے میں یہاں پر آ گیا تو پھر اس کے بعد کونزی وہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈنگ بولتا ہے مسٹر ڈاو کنزی تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے اور پھر مسٹر ڈاو بولتے ہیں تم فکر نہ کرو تم بھی ایک دن بہت زیادہ پاورفل ہو جاؤ گی پھر یہاں پر کوئی بھی تمہارے سامنے کھڑا تک نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فیملی کمپٹیشن کی تیاریاں ہو گئی تھی اور اب کل فیملی کمپٹیشن ہوگا تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس فار واشنگ